ارشی کو ہوا اپنے گلتی کا احساس دیکھئے گائز میرے لیے وکاز راہل ویدے سے زیادہ کیپیبل ہے وکاز کے لیے ارشی کی آنکھوں سے نکلے آسو نہیں دیکھ پائے وکاز گپتہ ارشی کی آنکھوں کو نم ہوتے ہوئے آخر کیوں ایسا کیا ہوا چلیے جانتے ہیں بگ بوس کے گھر میں ایک بار پھر سے وکاز گپتہ کی انٹری ہو چکی ہے جہاں ایک بار پھر سے ہمیں وکاز اور ارشی کے بیچ وہی گھمہ سان دیکھنے کو ملنے والا تھا لیکن کچھ ایسا ہوا جس کا اندازہ لگانا تھوڑا سا مشکل تھا دراصل شو کا پرو مجھ سامنے آ چکا ہے اور جہاں دکھایا گیا ہے کہ ارشی ہیں جو بلون ٹاسک کے دوران یعنی کی کیپٹنسی ٹاسک کے دوران وکاز کا بیگ لگانا چاہتی ہیں لیکن وکاز ہیں جو ارشی کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے بہت غلط کیا ہے اور اب مت کرو مجھے جیتنا ہے اور میں جیتنے کے لئے کچھ بھی کروں گا جس کے بعد وکاز کہتے ہیں کہ مجھے کیپٹن بننا ہے بس ہو گیا ارشی اسی کے ساتھ ارشی کو وکاز گپتہ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تم تو ہمیشہ دوسروں کے لئے کھیلتی ہو خود کے لئے کبھی کھیلا ہے یہ سن کر ارشی ایموشنل ہو جاتی ہیں اور وہ روتی ہوئی نظر آتی ہیں جس پر وکاز کہتے بھی ہیں کہ کیوں رو رہی ہو تم یہاں پر ارشی ان باتوں کا جواب نہیں دیتی ہیں اور اسی کے ساتھ وکاز کے لئے ارشی کچھ ایسا کرتی ہیں جس سے کی وکاز کا بھی اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا جی ہاں ریپورٹ کی معنی تو ارشی نے وکاز کو گھر کا اگلا کیاپٹن گھرشت کیا ہے جی ہاں وکاز ارشی کی وجہ سے ہی کیاپٹن بن سکے ہیں کیونکہ یہاں پر راہل وید اور وکاز میں سے کسی کا ایک بیک فیکنا تھا جہاں وہ راہل وید کا بیک فیک دیتی ہیں اور یہاں پر وکاز گھپتہ کو کیپٹن گھوشت کر دیتی ہیں خیر اب دیکھنا ہے کہ اس کیپٹن سکی ٹاسک کے دوران جو کیپٹن وکاز گھپتہ بنے ہیں تو اسی کیا ارشی کھان اور وکاز گھپتہ کے بھی چگلے شکوے ہیں وہ دور ہو جائیں گے یا یہ گھمسان ہمیں آگے بھی دیکھنے کو ملے گا ویل آپ کو کیا لگتا ہے آپ ہمارے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں ٹیلیویجن کے لیٹسٹ اپڈیٹس اور چٹ پٹی گوزپس کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں